اسلام علیکم دوستو آج میں نے کپڑے دھوئی ہیں اور پائیدان بھی دھوئے ہیں اور یہ کپڑے بھی دھوئے ہیں اپنے موسم دیکھیں کیسا ہو رہا ہے مغریب کے زانونے والی ہیں مغریب کے زانونے والی ہیں یہ دیکھیں کبوتر اچھے یہ جو ایسی لوگ لگاتے ہیں بلکل گھر کے سامنے یہ بہت غلط ہے اب یہ پڑوسی ہیں ان کو جب کہتے ہیں تو ایک دو بار کہا انہوں نے سنانی اب اس کی جو ساری ہیٹ ہے نا ساری ہمارے گھر کے اندر آتی ہے یہاں پر بالکنی سے اور ساری بہت زیادہ ہیٹ ہو جاتی ہے کبرے کے اندر تو اتنی زیادہ مطلب پڑوسیوں کو بھی تھوڑا خیال لکھنا چاہیے اس چیز کا اب وہ یہ نا پھر زیادہ بولے تو جھگڑے کو تیار بیٹھے رہتے ہیں سبھی لوگ تو آج بس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کی میں نے کیا اپنے فون سے میں نے بس کپڑے دوئے ہیں اور اب میں ان کی بیٹھ کر سب کی تہہ لگاؤں گی اور میں ایک کام کرتی ہوں گائز کہ جب میں کپڑے دوتی ہوں نا میں ان پر ہاتھوں ہاتھ پریس نہیں کرتی ہوں میں تو بس تیار بنا کے رکھ لیتی ہوں اور جو کپڑا پہننا ہوتا ہے اس پر پریس کر کے تب ہی میں پہن لیتی ہوں ہاتھوں ہاتھ ہی میں پریس کرتی ہوں بس ویسے تم ان کو تیار بنا کے ہی رکھ دیتی ہوں ورنہ تو یہ رکھے ہوئے بھی ان کے اندر سلوٹیں آ جاتی ہیں اور میں نے دوگ نہیں کرنی پڑتے اور میں سچ بتاؤں مجھے پریس سے بہت زیادہ آلکاز آتا ہے گھر کا سارا کام کرا لو کپڑے دلوالو سب کرا لو لیکن جتنا الکس پریس میں آتا ہے چاہد ہی کسی چیز میں آتا ہو یہ دیکھئے کتا پیارا موسم ہو چکا ہے شام کا وقت ہے اور بس مغریب کی اعظان ہونے کو ہے اور اب بس انشاءاللہ نماز کی تیاری کروں گی میں دیرے دیرے دن نکلتا ہے فٹا فٹ سے بس دھل جاتا ہے ایسے ہی پتا نہیں چلتا آج کل تو اور گائز ایک دو دن سے میں ولوگز نہیں بنا پا رہی ہوں کیونکہ ہمارے یہاں پر ایک بہت زیادہ مس ہیپننگ کیس ہو گیا ہمارے یہاں پر ایک لڑکا جو ہمارے مطلعہ ریلیٹیوز ہیں وہ اور کیا ہوگا نا وہ بیچارے کا ایکسیڈینٹ ہو گیا بہت زیادہ بورا ایکسیڈینٹ ہوا اور مطلب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے بیچارے اور عمر بس بیچارے کی کتنی تھی میں آپ کو کیا بتاؤں بیس سال کا بیس اکیس سال کا لڑکا تھا جوان اور سب سے اللہ پاک اس کی مغفیرت کرے اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اس کے نا گھر میں پانچ بہنیں ہیں اور اکلوتا بھائی تھا پانچ بہنوں کا اور ایک ہی سسٹر کی شادی ہوئی ہوئی ہے اور وہ جو ہے نا مطلب ہمارے اچھا گائز یہ دیکھیں کتنے خوبصورت چیز ہے نا تھوڑا اندھیر ہو رہا ہے کمرے کے اندر اس کے لائٹ زیادہ تیز نہیں ہے تو مینج کر لیجے گا دیکھیں یہ ہے نا یہ قرآن پاک پڑھنے کے لئے ہے کتنہ پیارا اس کا کیس ہے کلام پاک رکھنے کا قرآن کریم رکھنے کا باکس یہ میری شادی میں ملاتا مجھے مطلب اس کو پانچ سال ہو چکے ہیں اور یہ میرا کلام پاک رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے یہ مجھے بہت پسند ہے اور ہم اس طرح سے کر کے یہاں پر یہاں پہ سٹینڈ ہوتے ہیں اس کو اس طرح سے رکھتے ہیں دونوں سائیڈ سے یہ لکھ ہے پہلے ہم انلوک کریں گے اور پھر اس کو ہم اس طرح سے رکھیں یہاں پہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ میں پڑھتی ہوں اس پر ہی کر کے اور مجھے یہ بہت پسند ہے ابھی میں ایک اور لوں گی باکس لوں گی بہت خوبصورت سا یہ تو مطلب اچھا ہے ہی اور میں اس طریقے سے اپنی کتابیں رکھتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری اردو کی اور منزل ہے اس کے اندر اٹھائی سورہ ہے تو میں یہ پڑھتی ہوں یہاں سے اس کے اندر سے یاسین شریف سورہ رحمان سورہ مزمیل اور جی علی فلامی ان کا جو سورہ بکرا کے آخری دو آیتیں ہوتی ہیں شروع کی آیتیں ہیں آخر کی آیتیں ہیں وہ پڑھتی ہوں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے یہ اپنے چپل جوتے سیٹ کیے ہیں آج ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سارے بوکسز کے اندر لگا کے سیٹ کر دیئے تاکہ میں آرام سے پہن سکوں تو گائز ہم جو میڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ہم تو ایسے ہی اپنا تھوڑا کرتے ہیں سیٹنگ اور ابھی جرا تھوڑا گھر کرنا کوئی بھی ہمارے کام نہیں ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں دیوارے بھی اسی طرح کوئی بھی مطلب کہیں پر کوئی پینٹ بغیرہ کچھ نہیں ہوا ہے سب ایسا ہی ہے اور جب گھر کی سیٹنگ کرنے میں بھی تب ہی مزا آتا ہے میں اپنے دل کی بتاؤ جب گھر میں رنگ روگن ہوا ساف سترہ سگر تب ہی اچھا لگتا ہے اور دو ہی روم سوان بڑا رہتا ہے اور ایک روم میں ہم رہتے ہیں تو بھگر کی آلت خستہ ہوئی رہتی ہے اب میں تھوڑا تھوڑا دیرے دیرے سیٹ کر رہی ہوں اچھا آپ یہ ٹائلز بتائیں ہمارے ٹائلز کیسے لگتی آپ کو وڈن سٹائل مجھے تو بہت ہی پیاری لگتی جب ہم سیٹنگ کرائیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھ بہت خوبصد گھر لگے گا اللہ سے دعا کریں اللہ سب کو اپنا گھر دے اور ہمارے گھر بھی کم سے کم کرائے گا تو نہیں اپنے گھر میں رہتے ہیں اور سیٹنگ ہو جائے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھ تھے پرس ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ہم گئے تھے اور ایک رات رکھ کے میں آئی وہاں پہ تو ککیوں کی لمبا سفر ہے مزفر نگر کے پاس ہے وہ تو میں آپ کو اگری ویڈیو میں پوری اس کی بات بتاؤں گی اور قسم سے آپ رونا آجائے گا سن کر بہت زیادہ دردناک حادثہ تا بہت زیادہ دردناک اللہ پاک کسی کو اس طریقے کا ایسے موت نہ دے پروردگار بس کسی کو ایسی موت نہ دے میں آپ کے ساتھ بتیں شیئر کروں کل انشاءاللہ آج تو آپ سے چھوٹی سی بات کرنی تھی کیونکہ ویڈیو بھی بنانا تھا آپ سب گوڈ اچھے ہوں گے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس سوڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ take care